نحن نقص علیکہ احسن القصص والقصیر امسان مہترم سامنے کرام حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کی خدمت میں بیان ہو رہا ہے اسی ترطیب سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا گفتگوہ ہماری یہاں تک پہنچی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے مخالفت ہوئی اب آیا یہ مخالفت گناہ تھی یا فقط ایک ایسے کام کی مخالفت تھی جو نہیں ہونا چاہیے تھا جس کو ہم ترکیہ اولا کہتے ہیں ترکیہ اولا کا مطلب ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اس کام کو انجام نہ دے لیکن اگر انجام دے لے تو یہ مخالفت تو ہے مگر گناہ نہیں ہے اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو نہیں کی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نہیں تنظیحی تھی نہیں تحریمی نہیں تھی پھر سوال یہ ہوا کہ اگر نہیں تحریمی نہیں تھی تو پھر خود خدا عنہ کریم کہہ رہے کہ وَعَصَىٰ آدمُ رَبَّهُ کہ آدم نے اپنے پروردگار کی معصیت کی نعوذ باللہ فَغَوَا اور پھر وہ فساد میں مرتلع ہو گئے ثُم مَجْتَبَاهُ پھر خدا عنہ کریم نے حضرت آدم کو منتخب کیا فَتَابَ عَلَيْهِ وَحَدَىٰ اور ان کی توبہ و قبول کیا اور ان کی ہدایت کی تو اگر یہ نہیں تحریمی نہیں تھی تو پھر یہ عسیان کیسا پھر یہ قواہ کیسا اور پھر اس کے بعد جو دوسرے مقام پر کہا وَلَا تَقْرَبَ حَدِهِ الشَّجَرَة فَتَقُونَ مِنَا الْوَالِمِينَ کہ اے آدم اور حوا دیکھو اس درست سے قریب نہ جانا اگر تم گئے تو کیا ہوگا تم دونوں کے دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گی اور پھر خود حضرت آدم علیہ السلام کی دعا رَبَّنَا ضَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّا تَغْفَرْ لَنَا اگر رحم نہ فرمائے تو ہم دونوں کے دونوں ہم سب کے سب کیا ہو جائیں گے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو یہ جو الفاظ ہیں اسی طرح سے ایک اور جنہ جو ارشاد ہوا کہ ظلہ کا لز استعمال ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کو فسلا دیا تین تمام الفاظ کے پھر کیا معنی رہ جائیں گے کہ اگر آپ کہیں کہ یہاں پر جو نہیں تھی وہ نہیں تحرینی نہیں تھی بلکہ ایک نہیں تنزیحی تھی ایک وہ کام تھا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور حضرت آدم سے ہوا تو ان تمام جوابات کو حاصل کرنے کے لیے ان الفاظ کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر یہ الفاظ کن معنی میں استعمال ہوئے ہیں دیکھیں ایک لفظ ظلم ہے ظلم کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر کوئی شد گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا جیسے دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں فرودگارہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اسی طریقے سے اگر کوئی شد کسی دوسرے کو عذیت پہنچائے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے فنا پر ظلم کیا یا دوسرے کو ناحب قتل کر دے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے فنا پر ظلم کیا اسی طریقے سے اگر کوئی شد ایک ایسا کام انجام دے کہ جو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اسے انجام نہیں دینا چاہیے تھا تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے انصاف نہیں کیا یعنی اس نے ظلم کیا دوسرے معنوں میں ایک آ جاتا ہے کہ اس نے ظلم کیا یعنی ایک مثال میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں مایوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آلم دین ابا قبا پہن کر مثال کے طور پر کسی ریڈی پر کھڑے ہو جائے گلی میں گلی کے کونے میں کسی ریڈی پر کھڑے ہو جائے اور اس سے کچھ لے کر کھانے پینے لگی آئے یہ کام حرام ہے فیحد نفسی یہ کام حرام نہیں ہے یہ حلال کام ہے جو پیسے وہ دے رہا ہے وہ بھی حلال ہے اسی طرح کسی جو بیچنے والا ہے وہ بھی میند مزدوری کمائی کمارا ہے تو اس میں کوئی حرام کام نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارا معاشر اس کو مایوب سمجھتا ہے اس کو مایوب کیوں سمجھتا ہے اس وجہ سے مایوب سمجھتا ہے کہ وہی کہتا ہے کہ یہ جو ایک آلم کا مقام مرتبہ ہے اس لحاظ سے اس کو دیکھتے ہوئے ایک آلم کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ گلی میں کھڑے ہو کر ریڑی پر کھڑے ہو کر کوئی چیز کھائے پیئے اسی طریقے سے جو اولیاء خدا ہیں جو حجت خدا ہیں جو انبیاء ہیں ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے لہذا وہ ان سے زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی قسم کی مخالفت کریں خدا ون کریم کی چاہے وہ مخالفت گناہ کی صورت میں ہو یا ترکی اولا کی صورت میں ہو اس لیے روایت میں کسرت سے جمعہ بلتا ہے کہ حسنات الابراغ سیعات المقربین یعنی نیک افراد لوگوں کے جو نیکیاں ہیں وہ مقربین اس کو گناہ شمار کرتے ہیں یعنی کیا مطلب یعنی متقی اور پریزگار افراد مومنین افراد جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ ان کی نماز نیک کام ہے لیکن میں جو نماز پڑھ رہا ہوں جیسی میں نماز پڑھتا ہوں یہ نماز امام زین العابدین کے رزدی گناہ ہے یعنی جس کیفیت میں میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں انتہائی غافل ہو کر نماز ادا کر رہا ہوں تو اگر سے کہ میں نیکی کر رہا ہوں کہا کہ حسنات الابراغ نیک افراد کی نیکیاں سیعات المقربین جو مقرب افراد ہوتے ہیں اس کو گناہ شمار کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک گناہ یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ زنا کر لیا نعوذ باللہ قیبت کر لیا نعوذ باللہ جھوٹ بول لیا یہ تو تصور نہیں ہے لیکن عبادت کا حق ادا نہ ہونا مقربین اسی کو گناہ شمار کرتے ہیں اب یہاں سے آپ اس لفظ کو سمجھئے کہ جو کہا گیا فتقونا من الظالمین کہ اے آدم اور حووہ تم اس درک سے نہ کھاؤ اگر تم اس درک سے کھاؤ گے تو تم دونوں کے دونوں ظالمین میں سو جاؤ گے یعنی ظالمین سے کیا ہونا دیں انہیں خود اپنے نقصان کر بیٹھ ہو گئے جیسے کہ ہوا بھی یہ کہ کہ جیسے شیطان نے ان کو وسوسہ دیا اور غلائے ان دونوں نے کھایا تو کیا ہوا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئے ہیں خود اپنے نقصوں پر ظلم کر بیٹھے یا مسائلتوں پر وہ جنت کے جو جس میں بغیر کسی مشقت کی زندگی گزار رہے تھے اب مشقت والی زندگی میں آگئے وہ جنت جس میں کوئی بھوکے نہیں رہتے وہ جنت کی جس میں پیاسے نہیں رہتے وہ جنت کی جس میں دھوک کی حصیت برداشت نہیں کرتے وہ جنت کی جس میں برہنا نہیں تھے اس جنت سے نکل کر آگئے کہاں پر دنیا میں جس دنیا میں تمام کی تمام مشقت موجود ہیں یہ معنی ہے فَتَقُونَ مِنَا الظَّالِمِينَ ان لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ یا جو حضرت آدم کہ رہے ہیں کہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا پروردگاہ ہم نے ظلم کیا ظلم کرنے سے مرد کیا ہے یعنی پروردگاہ یہ مخالفت نہیں ہونی چاہیے جس سے تمہیں ہمیں منع کیا تھا ہمیں اس کی اطاع کرنی چاہیے ہر طریقے سے ہمیں اس پر کار بھنگ رہنا چاہیے تھا اس نہیں پر لیکن اب یہ نہیں واقع ہو گئی ہے لہٰذا گویا ایسے ہوا کہ ہم نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو یہ معنی ہے یہاں پر ظلم کی دوسر لفظ عسیان کہ وَعَسَا آدمُ رَبَّهُ آدم نے اپنے پروردگاہ کی کیا کی مخالفت کی عسیان کا لفظ ہے وہ مخالفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لغوی اعتبار سے عسا کا معنی ہوتا ہے مخالفت کرنا اور عرب میں اوٹنی کا وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے نہیں چلتا اس کو کہا جاتا ہے کہ عَاسِ یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا ہے اسے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے تھا لیکن یہ منحرف ہو گیا ہے لہٰذا اس کو عاسی کہا جاتا ہے تو اگرچہ کہ شریعت مقدسہ میں عسیان کا نظر گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عسیان کے معنی مطلق مخالفت ہے اب وہ مخالفت چاہے گناہ کی صورت میں ہو یا ترقیہ والا کی صورت میں ہو یعنی ایک نئی اور ایک نصیت کی مخالفت ہو گئی حضرت آلہ علیہ السلام سے ایک نئی کی گئی تھی نصیت کی گئی تھی کہ دیکھو اس درب کے قریب نہ جانا ان سے اس نئی کی مخالفت ہوئی اس مخالفت کو عسیان کہا جاتا ہے نئی کہ حضرت آدم سے گناہ سرزد ہوا اسی طریقے سے دوسرا جو لغز اس کے ساتھ دی کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا غَوَا کی کیا معنی ہے غَوَا کے ایک معنی ہے گمراہی کے ایک معنی ہے ناکامی کے اور ایک معنی ہے فساد کے یہاں پر جو معنی ہے وہ فساد یا ناکامی کے مراد ہے فساد کا مطلب کیا ہے یعنی جب آدم علیہ السلام نے مخالفت کی اس نہیں کی جو خدا وَبَنِ کرِمَ نے حضرت آدم سے کی تھی تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ وہ زندگی جس زندگی میں جو بغیر مشقت والی زندگی تھی حضرت آدم جس میں جی رہے تھے خود حضرت آدم نے اس زندگی کو فاسد کر دیا اس لیے کہا کہ فَغَوَا یعنی خود حضرت آدم نے اس زندگی کو چھوڑ دیا وہ زندگی جو بغیر کسی مشقت کی زندگی تھی لہٰذا جب یہ مخالفت ہوئی تو کیا ہوا حضرت آدم نے اپنی زندگی کو فاسد کر لیا یا خیبہ کے معنے میں ناکامی کے معنے میں نامرادی کے معنے میں یعنی کیا مطلب؟ یعنی حضرت آدم اگر چاہتے تو اسی زندگی کو جیتے رہتے اسی جنت میں رہتے رہتے لیکن حضرت آدم ناکام ہو گئے اس حدف میں نامراد ہو گئے تیسرا جو معنہ ہے زلال کا معنہ گمراہی کا معنہ یہ گمراہی کا معنہ اگر اس کو فرض بھی کر لیا جائے کہ یہاں پر گمراہی کے معنے میں ہیں تو یہاں پر گمراہی کے معنے سے مراجعہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا لہٰذا وہ گمراہ ہو گئے نہیں یہاں پر گمراہی کے معنے یہ ہے کہ پس وہ جو جس راستے پر ان کو جانا چاہیے تھا جو زندگی وہ گزار رہے تھے اس زندگی سے وہ منحرف ہو گئے یہ معنہ یہاں پر زلال کے اسی طریقے سے آگے جو ایک لفظ استعمال ہوا زلال کا معنہ استعمال ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کو فسلا دیا زلال کے معنے کیا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فسل جائے کسی فسلن والی جگہ پر انسان چل رہا ہو اور اگر سے فچل جائے تو اس کو کہا جاتا ہے زلال زلال نہیں فسل گیا یعنی بغیر کسی قصد کے انسان کیا ہو جائے گر جائے یا منعرف ہو جائے تو اس سے سانج میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصد نہیں تھا کہ وہ مخالفت کریں حضرت آدم نے جانتے بوچھتے ہوئے مخالفت نہیں کی بلکہ شیطان نے ان کو برغلایا اور کہا کہ یہ جو آپ کو اس درخ سے منع نہیں کیا گیا بلکہ کسی دوسرے درخ سے منع کیا گیا ہے آپ کو اس درخ سے منع نہیں کیا گیا کیونکہ اس درخ کو اس شخص کو منع کیا گیا ہے کہ جو فرشتہ ہو یا جو ہمیشہ یہاں پر رہنے والا ہو تو آپ نہ تو فرشتے ہیں نہ ہمیشہ یہاں پر رہنے والے ہیں لہٰذا آپ کو یہاں پر اس درخ سے منع نہیں کیا گیا تو بس شیطان کے برغلائے میں آ کر حضرت آدم نے اس درخ سے کھایا اس کا ملکہ بھی کہ جان بوچھ کر یہاں پر حضرت آدم سے مخالفت نہیں ہوئی تیسا یہ لفظہ ہو غفران کا کہ حضرت آدم طلب مغفرت کر رہے ہیں پرودگار آدم سے کہ پرودگار بخش دے یہ غفران طلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ حسنات الابراز سیئات المقربین نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں یعنی حضرت آدم اس مخالفت کو بھی بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ مخالفت نہیں ہونی چاہیئے تھی جو حضرت آدم کا مرتبہ تھا خلافت الہی کے منصب پر فائز تھے حضرت آدم مسجود ملائکہ تھے حضرت آدم کو خاص علم اسمہ دیا گیا اس کے باوجود جس کی بنیاد پر حضرت آدم یہ سمجھ رہے تھے نادم ہو رہے تھے کہ پردگار مجھ سے یہ مخالفت بھی نہیں ہونی چاہیئے تھی لہذا طلب مغفرت کی اور طلب مغفرت کے بعد پھر کیا کیا خدا عنہ کریم نے کچھ کلمات کو التا کیا پھر اس کے بعد حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی یہاں پر توبہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ انسان سے کب کوئی گناہ سرزت ہو جب ہی توبہ کرے بلکہ بسوقع ترکی اولہ کے مقابل میں بھی انسان توبہ کرتا ہے بسوقع انسان نماز شب نہیں پڑھ پاتا ہے توفیق نہیں ہوتی ہے نماز شب نہیں پڑھ پاتا ہے انسان کلہ کی بارگاہ میں گڑ گراتا ہے توبہ کرتا ہے پردگار کون سے ایسی خطاب اس سے سرزت ہو نہیں ہے کہ میں نماز شب نہیں پڑھ پا رہا ہوں علاقہ نماز شب مستحر ہے تو اس کے مقابل میں اگر وہ طلب مغفرت کر رہا ہے اور پھر خدا انہی کریم اس کی مغفرت کو قبول کر رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فتح ابا علیہ خدا انہی کریم نے اس کی مغفرت کو قبول کیا اس کی توبہ کو قبول کیا اب حضرت علیہ علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایکسوڈ میں بیان کریں گے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین